ہلو اسلام ایکومم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل لائف سٹائل وید مہویش ہوا یو آل تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہم آپ لوگ کو جس فیمس جگہ کی سائر کروانے جا رہے ہیں وہ نورتھ ویلز کا بہت ہی فیمس اور ویل مینٹین کیسل ہے اور اس کا نام ہے کانوے کیسل اور ابھی ہم نے خار پاک کی اور تھوڑے سے واک کی ہی تھی کہ میرے پچوں کو بوک لگ گئی اور جو ہے اس لئے ہم لوگ کو وہاں پہ ہوتیل میں آنا پڑا اور وہاں پہ ہم نے حلال فوڈ پہلے تو سرچ کی ڈیفرنٹ کیفے میں اور جہاں پہ حلال فوڈ ہوتی ہے وہیں پہ ہم لوگ کھاتے ہیں اور یہ بس نورتھ ویلز میں ہمیں چک کرنا بڑتا ہے اور ہمارے پاس زیادہ فیشن چیفز کی ہی اپشن ہوتی ہے یا ویجیٹیرین اپشن ہوتی ہے اور یہاں پہ پھر بچوں کے لئے فیشن چیفز آرڈر کی اور اپنے لئے خیرام اللہ تھے اور ریڈ ویلوٹ کیک ہم نے آرڈر کیا اور مزی کا فوڈ تھا اور ڈی آئی وائے کام بہت اچھا ہوا تھا وہاں کا یہ میں آپ کو شو کر رہی ہوں وال پیپرز بہت اچھے لگے ہوئے تھے ہم لوگوں کے اس طرح کی چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ہم لوگوں کو دیکوریشن میں اور فوڈ بھی نائس تھا اور بچے تو ایسے بھی اتنا سپائسی نہیں کھاتے اور اب ہم لوگ بھی ہمارا بھی ٹیسٹ ڈیویل پہ ہو چکا ہے مجھے یہاں کا فیشن جیب سب اچھا لگتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کیونکہ ہلکہ ہلکہ ونٹر سٹارٹ ہو گیا تو کوفی پینے کا بہت دل کرتا ہے اس کے بعد ہم کیسل کی طرف کے ہم کیسل کی طرف کی یہ اول ٹائم کی بڑھنے یہ کون میں کیسا ہو ٹھیک ہے کون میں کیسا لگے یہ اول ٹائمز کا بنا ہوا لوگ میں نے کیا فاؤن کیا ارتگل والی سوارڈ 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 آپ کو سوارڈ سوارڈ آج کل جو ہے میرے بچے ارتگل ٹراما ہمارے سب بہت شوک سے دیکھتے ہیں اور ان کو یہ سوارڈ وغیرہ کا بہت شوک ہوا ہوا ہے لیکن نورت فیلز میں ہمیں کہیں بھی اویلیبل نہیں ہو رہی تھی اور یہاں پہ ٹاؤن ہم گھوم رہے تھے اور وہاں پہ مجھے اچانک سے یہ سوارڈ مل گئی اوکیس اچھا جی یہ دیکھیں یہ جو اسٹیچو کھڑا ہوا اس نے ابھی سوارڈ پکری ہویا ہے اور یہ بلکل جیسے ڈرامو میں ہسٹری دکھاتے ہیں پرانے سمانے کی اس طرح کا ہمیں یادی لارہ تھا اور بچے تو دیکھ کے کہہے تھے کہ ماما جو ارتگل ڈرامے میں جو تھا اس میں ارتگل سے جو فائٹ کرتے تھے ان کا ایسے گیٹ اپ ہوتا تھا ایڈانٹ نو کہ اگزیکٹلی ریسا تھا کہ نہیں لیکن ڈراما تو میں دیکھتی ہوں اور ویسے بھی یہ جو ہیں اپنی ہسٹری کو بہت زندہ رکھتے ہیں یہ پورا کونوے کیسل ہے یہ جو میں آپ کو شوک کر رہی ہوں اور بہت ویل مینٹرنگ ہے اور اور یہ آدمی یہاں پہ جب ہم گزر رہی تھے تو وہاں پہ رہا تھا گیٹار بجا رہا تھا اس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں اچھا بچوں کو جو ہم نے وہاں کیسے سے اس وائٹس لے کے دیں تھی تو اٹھکول جو ڈراما وہ دیکھیں اس کے سن کو بہت زیادہ فائٹ کرنے کا شوق ہوا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ فائٹ کرنے شروع ہو گئے تھے اور اچھا اس آدمی کی بارے میں میں بات کر رہی تو اس طرح میں چھپ کر رہی کیونکہ وہ گیٹار بجا رہا تھا اور اس کا شور تھا تو اس کے بارے میں میں بات کرنے چاری تھی کہ وہ لوگ اکثر اپنے موویز میں بھی دیکھا ہوگا لندن میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بینڈ لیکے یا گیٹار بجا رہے ہوتے ہیں اور لوگ کے لیے وہ فینٹیسی ہوتی ہے لیکن وہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ گیٹار بجاتے اور لوگ پھر ان کو گوینس وغیرہ دیتے ہیں بلیس دیم اچھا یہ کیسل کے بعد ہم لوگ اس کی فرنٹ والی جو سائٹ تھی اس پہ آئے بہت ہی خوبصورت سائٹ تھی فیدر بھی بہت حسین تھا اور مجھے اس طرح کی چیزیں اور جگہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا بچے تو اپنی سوالٹس لے کے اور وہیں پہ فائٹ اور یہ سب کرتے رہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ نیچر کو انجوائی کرتے رہے ویدر بھی بہت حسین تھا اور مجھے ویسے بھی فوٹوگرافی کو بہت زیادہ شوک ہے اور مجھے اس طرح کی جگہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں تو میں فوٹوگرافی بھی کرتی رہی اور ویسے بھی میں یہ ہسٹری شوک کر رہی ہوں لیکن آپ کو بتاؤں گی نہیں کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ زیادہ تر لوگ کو بور کرتی ہے اور لیکن میری عادت ہے کہ میں جب بھی کسی جگہ پہ جاتی ہوں میں اس کی ہسٹری لازمی پڑھتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی میں پڑھاتی ہوں جائے وہ تھوڑا بہت انٹرس لے لیتے ہیں زیادہ نہیں لیتے لیکن میں لازمی ان کو بتاتی ہوں اور یہ ہے جی یوکے کا سب سے جو ہے سمالیسٹ ہاؤس اور اس کے بارے میں میں نے سنا ہوا تھا فائنلی ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا یہ یوکے کا سب سے سمالیسٹ ہاؤس ہے سمالیسٹ ہاؤس 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 ہے ہمیں انٹرسٹ ہو گیا ہے اور اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں آپ وہ لائک کرتے ہیں اور اچھی بات ہے ان لوگوں کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہونا چاہیے اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ سامنے کیسل نظر آ رہا ہے جب آپ واپس جاتے ہیں یا آتے ہیں تو اس طرح سے اس کی لک آتی ہے اور دوسری سائیڈ پر اس کے وہی والی جگہ ہے جو میں نے آپ کو شروع کی تھی بورٹس وغیرہ ہیں اور بڑی خوبصورت ڈرائیو بھی آئی ہے مطلب کہ ایوری ٹائم اگر ہم کسی اور جگہ بھی جا رہے ہیں اور ہم اس جگہ سے گزریں تو مجھے یہ بہت خوبصورت ڈرائیو لگتی ہے اور بہت ہی اچھا ٹائم گزرا آج کا ہمارا یہ دوسری سائیڈ پر اس طرح سے اس کا ویو نظر آتا ہے یہ میں آپ کو کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی ہی خوبصورت اور ٹیمٹنگ جگہ لگتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے آپ کو اور بہت ہی آج کل چکے وہ خزاں ہیں اور آٹم کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت دونوں سائیڈوں پر ٹریس نظر آرہے ہیں مجھے جب خزاں آتی ہے تو جو خوبصورت نورتھ ویلز کے پہاڑ اور جو ٹریس لگنے لگ جاتے ہیں وہ ان کی اکلتہ ہی خوبصورتی ہے تو جناب یہی تھا آج کا ویلوگ اگر آپ کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو دیکھتے ہیں اللہ حافظ